ایتی مار پہی کرلانے تیہ کی درد نہ آیا گروہ پیاری شاہ سنگر جیو آؤ آج جو ساریاں سنگتاں صاحب شریگرو گرنس ہے ماردی ہجوری ویچ جو کسانہ نال مدورہ نال پبل نال تکہ ہو رہے ہیں جلم ہو رہے ہیں اوش جلم دی آگنو ٹھنیاں کرنے واسطے جتھے ہور ساسو کسانہ نے اپنے پرانہ دی اہوٹی دیتی ہے اوٹھے آج جاپا انہ پانچ مہان شہیدہ جنہ نے اوش جلم دی آگنو ٹھنیاں کرن واسطے اپنے پرانہ دی اہوٹی دیتی ہے انہ دی شندہ انجلی دے رہے ہیں انہ دی یاد بچ بیٹھے ہیں گرو گرنس ہے مارانو شیس کا کے فتح بلائیے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سارے جاندے ہن اے جو ہوئے دا کارن کی ہے جڑ کی ہے انہیں شہید ہوئے اور جس تانگ دے نار انہ نو شہید کیتا گیا ہے دنیا دے تیاز سوچ ایک مثال ہے کہ اس تانگ دے نار اور ایس طرح گڑیاں تھلے دھڑنا کچلنا ہونا نو پیارے ہو اے دی جاڑ جو کالے کنون تن بڑے ہن جدہ مورچہ کیل پنجاب حیانہ جا جوپی نہیں پورے ہندوستان دے کسان مدورہ نے لائے جنتہ نے لائے او کنون کالے سینٹر سرکار ختم کرے ساکھ کچھ ٹھیک ہو سخت ہے پر اسی سنیاں تسامی سنیاں کہ سینٹر دی جڑی آواز ہے او کی یہ ہے کہ کسانہ دی جڑی دوری ہے او صرف ایک کال ہے تا میدو لینہ لہیان نے کہ اے جڑی کال ہے انہوں کنہ ساما ہو گیا کسانوں اور سرکار کی دوری ہے ایک کال ہے اور نمبر اوی تک نہیں دیا بیٹ گیا پورا سال ہے ایک سال بیٹ گیا ہے اور کنے کسان شہید ہو چکے آج تک کوئی فینسلہ نہیں ہویا ایتھوں تک کہ حریانے دے موکھ منتری نے جڑی دا پشے کیا سی او دے بارے بھی میں ایک بینٹی کیتی ہے کوئی دو لینہ لکھییاں ہن کہ لاتھی برسائیں جیل جائیں لیڈر بن کر آئیں گے حریانے دا موکھ منتری کہندہ ہے خٹر کہ لاتھی برسائیں جیل جائیں لیڈر بن کر آئیں اور جلے اے پانچ شہید ہوئے نے اینا دی چکھا آتما تو ایک آوائی نکلی ہے کہ جنہوں نے ہمیں گاڑیوں کے نیچے کچھلا ہے کیا اس کو سی ایم یا پی ایم بنائیں گے لاتھی برسائیں جیل جائیں لیڈر بن آئیں گے جنہوں نے ہم کو اے آتما اے شہیدہ دی آتما بول رہی ہے چکھا چکو آواز آ رہی ہے کہ جنہوں نے ہم کو گاڑیوں کے نیچے کچھلا ہے کیا پھر ان کو سی ایم یا پی ایم بنائیں گے اے کیوں رہے ہیں ساتھ سنگل جی داش ایک بینٹی ہے جو تو ساتھ سبر رکھے ہے تیج رکھی ہے شانتی رکھی ہے اس نے سی ایسے کاؤں دے پروار شہیدہ دے بیٹھے نے داش کر کر تنہی پہنچ سکیا ایتھو ہی انہوں نے نال بینٹی کردہ ہے کہ جو تو اڈینال بھاپرے ہیں کیول تو اڈینالی سمجھو کہ سارے ہیں دے پروار دے اوہ میمبر سن اے سارے ہیں سنگل سارا دے سدہ تو اڈینال ہے میرے نال بابا کشمیرہ سنگل جی لولان لے آئے نے داس ہوڑی مہا پرشاں والوں سندھ بابا بلجندر سنگل جی راڑا ساہ سندھ بابا ہری سنگل جی راڑے والے سندھ بابا ساو جی سنور والے سندھ بابا سترام سنگل جی جو پی آلے ہوڑی مہا پرشاں جنہ نے ایتھے پہنچنا سی کسے کار نہیں پہنچ سکے میں اونا دی آجی لہونا سیتے ڈبڑ باتو پائی سای پائی حردیف سنگل جی جنہ دے پتر سبی شنوی شید ہوئے سن اووی پہنچے ہن پائی تی جندر سنگل جی ساڑے ایس علاقے بلاس پور ردر پردے آج میں داتا ہاستہ وچھن داس وافسی جادہ ننم بلکے جائے گا میری ایک ایک بینٹی ہے کہ چاہے ہندو چاہے شک مسلمان چاہے ایسائی رب سب کا ایک ہے ہم سب ہیں بھائی بھائی ایک پتہ ایک سے ہم بارک گرو گرنسہ بارک کہن دے ایک پتہ ایک سے ہم بارک تو میرا گرہائی ہم نے سب میں مل کے ایک رہنا ہے کسی پھرکے کی دھرم کی بات نہ ہو آسوچ میں کوئی ایسی بات نہ ہو ہم نے شانتی رکھنی ہے اور گرو گرنسہ بارک کے رداس ہے اور میں سینٹر سرکار اور جوگی سرکار کو بینٹی کرتا ہوں آپ نے قدم کھٹائے ہیں ابھی کام بہت کچھ کرنے والا ہے بے دوشے کو نہیں دوشیوں کو سجا ملنی چاہیے اتنی بینٹی کر کے میں سب سے شیمہ مانگتا ہوں واہ گرو جی کا خلصہ